اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر آفیس سے ہوں گے خوش رہیں عباد رہیں ماہ رمضان روان دوان ہے سہر اور افتار اس کے ساتھ روان دوان ہے جب سہر اور افتار ہوگا تو دعوتیں بھی ہوں گی اپنی فیملی میں فرنڈز میں اور پکوان بھی مختلف قسم کے پکیں گے ہم نے روایتی پکوان پیچھا چھوڑنا نہیں جائے وہ رمضان ہو یا عید ہو تو ہماری مشرقی کھانوں میں پلاو کورما اور روست یہ تو بنیادی دعوت میں ہر ایک میں ہوتا ہے اگر آپ کا مشرقی کھانا ہے تو سٹیم روست دے گی یا سٹیم روست فرائیڈ یہ ایک بڑی مکھول ڈش ہے اور اس کو آج میں آپ کو اس طریقے سے بنا ہوں کہ نہ آپ کو اس میں سٹیمر کی ضرورت ہوگی نہ آپ کو آپ تلکل اپنے گھر کے جو برطن اور اس میں جو دستیاب آویلبل چیزیں ہیں without any steamer without any کوئی بڑے سکیل کی کوئی آپ کے برطن ہو اس کی مدد کے بغیر ہی آپ گھر میں بہ آسانی سٹیم روست کیسے بنا سکتے ہیں تو چکن سٹیم روست بنانے کے لیے اپنے گھر میں ہمیں چاہیے یہ چکن جو کہ ہم نے کٹوایا ہے ایک مرگی کے آٹھ پیس کے حساب سے جب آپ مرگی والے کو کہیں گے کہ مرگی کے آٹھ پیس کے کر دیں تو اس طرح آپ کی کٹنگ کر دے گا یہ صاف گوچ ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے 6 کلو کا ہم آج روست بنا رہے ہیں جی تو چکن کی ہوگی سب سے پہلے مرینیشن چکن میں آپ نے کٹس لگوانے ہیں اس پر آپ کی چوائس ہے پریکنگ کرنی ہے کانٹے سے پریکنگ کر لیں لیکن اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر بھی کام چل جائے گا مرینیشن آپ نے کھلے پین کا وہ پتیلہ لینا ہے جس میں ہم اسی میں کوکنگ کر دیں گے مرینیشن کرنے کے بعد اس لیے در کھوڑا سا بڑھا لیں یہ دہی ہے یہ تقریباً کوئی آپ کا 100 گرام سے زیادہ دہی نہیں ہے اس کی بیس جو ہے وہ صرف دہی اور لیمون یہ ہے لیمون کا رس اور یہ تقریباً ہے کوئی 15-16 ٹیبل سپون اس میں ہے لیمون کا رس اس میں اس کی ٹینڈرائزر کا کام بھی کرے گا اس کو کھٹاس بھی دے گا اس کو چٹ پٹا پنگ بھی جو ہے لیمون کا رس وہ ایک پیالی یہ آپ دیکھ لیے یہ 200 میلی گرام والی پیالی ہے یہ اس میں جائے گا لیمون کا رس پھر آپ نے در زائدہ توجہ فرما لی لیے کہ اس میں تمام مسالے جس میں آپ کا گھنیا پاوڈر آپ کا زیرا پاوڈر آپ کی کالی میرچ گرم مسالہ پسی لال میرچ نمک اور ترر میرچ اور ساتھ میں آپ کا لحسن ادرک کا پیسٹ یہ تقریباً 3-3 ٹیبل سپون ہے 6 کلو چیکن کے لیے یہ سب اس میں شامل ہوگا روست مسالہ جو ہے وہ ہم علیدہ سے بنا لیتے ہیں ایک بلیٹ میں آپ کی سانی کے لیے سب سے پہلے آپ سالٹ لے لیجیے یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون تو اس میں جائے گا پھر ہم اس کو انگلی سے چکھ لیں گے کہ اگر اس میں مزید کوئی ہوئی جب ہم اس کو سٹیم دیں گے یہ لگ جائے گا 4 ٹیبل سپون ہو گیا آپ کا دو بھر کے گرم مسالہ ہے یہ وہ گرم مسالہ ہے جس میں جائے فل جویتری بھی شامل ہوتی ہے لال مرچ آپ لے لیجیے جو عام سرخ مرچ پسی بھی ہوتی ہے یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ کے قریب لے لیجیے اس کے بعد آپ نے جو درڑ مرچ ہے درڑ مرچ کا اس میں ذرا ٹیکسچر زیادہ ہوتا ہے اس کو دو آپ نے ہیڈ جو ہے وہ دو چمچ لینے ہیں اس کے اب آپ آ جائیے بلیک پیپر کی طرف بلیک پیپر کا جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون بھار کے ہیٹ کالی مرچ جائے گی اس کے بعد ہمارا کورینڈر ہے یہ اس میں آپ پورا ایک ہیٹ بھار کے ایک پھراوہ چمچ پسا ہوا ہے اور زیرا بھی ایک چمچ اس میں جائے گا سفید زیرا اس میں یہاں تک یہ اس کے بنیادی مسالے ہو کے شامل یہ آپ کو اور جب آپ مکس کر لیں گے تو آپ کا روست کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہے مکس کیجئے اور آپ کا روست کا مسالہ تیار اور یہ سیدھا جائے گا into that برطن جس میں دہی لیمو کا رس اور لسان اترک پہلے سے شامل ہو چکہ کالی میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ ٹچ فیور دیتے ہیں ایک آدھا ٹی 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 کی مدد سے اس کو ایک فائن سا پیسٹ بنائیے لیمو کی فراغرنس تازہ لیمو کے رس کی فراغرنس جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے یہ آپ کا فائن پیسٹ جو ہے وہ تیار ہے آپ آپ اس میں گریجولی جو ہے وہ چکن کو ایڈ کر دی جائیے چکن کے پیسٹ آپ کے سامنے ہیں بڑے ہیں کیونکہ اس میں سٹیم میں پکنا ہے اگر اس سے چھوٹے کٹوائیں ہوں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور سٹیم آپ کا روست ثابت نہیں رہے گا چکن ہم نے پورا شامل کر لیا ہوا ہے مکسنگ اس کی جاری ہے اب جب یہ اچھی طرح اس کو ہم ملا لیتے ہیں تو ہم نے پھر اس کو امگلی کی مدد سے تھوڑا سا ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں آپ مسالے کی کوئی کمی بیشی ہو یہ یاد رکھئے گا کہ اس وقت جو آپ مسالہ ہوگا جتنا وہ ٹیسٹ میں اگر نمک مسالے میں تیزی لگے جب یہ سٹیم ہو جائے گا تو تقریبا 25% اس کی تیزی میں کمی آ جاتی ہے تو آپ نے اس وقت مسالہ تیزی پر رکھنا ہے کیونکہ جب یہ اسی پتیلے میں پک جائے گا تو مسالہ تھوڑا دھیمہ پڑ جائے گا مسالے کو میں نے انگلی سے چکھا ہے مجھے تھوڑا سائز میں کمی بیشی لگی ہے تو یہ ایک ٹی سپون ہم نے کٹی میچ اور شامل کی ہے اس کے بعد یہ چار یا پانچ ٹیبل سپون یہ لیمون کا رس اس میں اور ڈالا ہے اور ایک چمچ ٹی سپون وہ نمک ہم نے اس اور ہٹ کر دیا پھر اس کو ایک طفعہ اچھی طرح مکس کر لیں اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی زخم ہے تو آپ اس کو دستانہ پہن کے بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ ہاتھ دھوئیے اور جو میرینیشن کا احساس جتنی بہتر میرینیشن آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں وہ کسی چمیش سے نہیں ہو سکتی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھو کے ساف ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اس کو میرینیشن بھی بہتر ہوگی اور آپ اس کے ٹیسٹ اپنے ہاتھ کے پوروں سے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طرح رچ بس کیا ہے اور کہ نہیں مسالہ ہو گیا ہے مکس اس کو ہم آپ اگر چاہیں تو اس کو اوورنائٹ چھوڑ سکتے ہیں فریج میں نوٹ فریزر فریزر میں نہیں لیکن کم سے کم بھی جو اس کو آپ نے رکھنا ہے وہ دو سے تین گھنٹے رکھنا ہے اور پھر اگلا سٹیپ میں آپ کو تو جناب اس کو میرینیشن کا ڈیو ٹائم دینے کے بعد جب یہ مسالہ رچ بس جائے تو آپ نے بردن کو چینج نہیں کرنا اسی میں جہاں ہے جیسے بنیاد پہ اس بردن کو اٹھائیے اور چولے تک لے جائیے چولے کو کر دیا آن گیس ہے کم لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ ہم نے اس کو مدھم آنج پہ ہی سٹیم پہ رکھ دینا ہے اوپر دی یہ ڈھککن کوئی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے لو ٹو میڈیم فلم پہ رکھ اور اس میں کوئی چمچ نہیں ہلانا جب اس میں سٹیم بننے لگ جائے گی تو آپ سٹیم بنے گی اور پھر مزید ایک گھنٹ سٹیم میں مدھم بان پہ اس پہ اپنے سٹیم میں اپنے پانی میں آپ نے دیکھا آگا اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کیا دہی اور نیمو کی مقدار بھی بلکل کم ہے چکن گوشت اپنے پانی میں اپنی سٹیم میں ایڈ نہیں کیا تھا یہ اس کے اپنے جوس ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گھی یعنی کہ اس کی کریں گے آئیلنگ جو اس کا فرائنگ کا جو ایک تچ ہے اس کو وہ اس میں لانے کے لیے اب صرف یہ صرف اپنی سٹیم میں اپنے ہی جوس میں یہ گلہ ہے اور پین جو سوونگ سپون ہے وہ ہم نے اس میں گھی شامل کیا ہے اور پھر اس کو ہم نے دوبارہ پکنے کے لیے اپنی ہی سٹیم میں رکھ دیا ہے جب تک یہ بلکل روست کی شکر اختیار نہ کر دیں ایک دفعہ ہم اس کو جنٹل سا سٹر دیں کہ چمچ نہیں روست میں میری نیشن کے بعد سے چمچ کا کوئی استعمال نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پتیلے کو پکڑ کے آپ نے کر تو جناب یہ وہ روز جس کو ہم نے میری نیشن کے بعد پتیلے میں رکھ کے اپنے پانی جوسز میں پکنے دیا تھا اپنی سٹیم میں یہ دھائی گھنٹے کی سٹیم لگنے کے بعد اسی پتیلے سے ہم نے دیش آؤٹ کیا ہے اور ہم نے آئل آپ کے سامنے بعد میں ایڈ کیا تھا لاس سٹیجز میں اس وقت یہ اتنا سوفٹ ہے کہ ہاتھ اگر کیرفری نہیں لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اب اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کیا ہے اوون ٹری میں تاکہ ہم اس کو جب تک ہم نے سوف کرنا ہے اگر افتاری میں تو ہم اس کو اوون میں رکھیں گے تاکہ گرم رہے اور اس کے جو جوسیز ہیں وہ ہم اس رکھیں 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 رکھیں